اسلام علیکم ویورج آج میں آپ کے لئے لائی ہوں بہت ہی مذہدار لذیذ قسم کی مکس پیجٹیبل کی ریسپی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے 2.5 کپ آئی لے لیا ایک دیکھچی میں اس کو گرم کر لیا ہے اور اب میں اس کے اندر 2 بڑے پیاس سلائس ہوئے ہوئے اور ایک ٹیبسپون کے قریب میں نے ادرک ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے زیرہ ڈالا ہے 1.5 ٹی سپون کلونجی اور 2 سے 3 میں نے سینمن سٹکس ڈالی ہیں دارچینی اب میں اس کو تب تک پکاؤں گی ہلکے آج پہ یا درمیانی آج پہ جب تک پیاس سوفٹ نہ ہو جائے پیاس سوفٹ ہو چکا ہے اس کے اندر میں 4 میڈیم سائز کے ٹیمارٹر ڈال رہی ہوں اور 3 ٹی سپون ادرک لسن پیسٹ ڈال رہی ہوں اب میں اس کو تب تک پکاؤں گی جب تک یہ تھوڑا سوفٹ نہ ہو جائے ساتھ ہی میں اس میں مسالے ڈال رہی ہوں مسالے ہیں نمک اور میرچ ہسپیزائی کا اور 2 ٹی سپون گرم مسالہ پاودر 1 ٹی سپون حلدی 1.5 ٹی سپون دھنیا پاودر اور 1 ٹی سپون میں نے کسوری میدھی ڈال رہی اب میں اس کو بھون لوں گے اچھے سے تب تک ہم سبزی دیکھتے ہیں جو میں نے لی ہے ساتھ سے آٹھ میں نے گاجہ لیے ہیں تین میں نے شملا میچ لیے ہیں دو میں نے بند کو بھی لیے ہیں تقریباً ایک کلو تین مٹھی بھر کے میں نے مٹر کے لیے ہیں آٹھ سے دس میں نے آلو لیے ہیں اور ایک مولی لیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو سبزی اٹھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ سب کے سب میں نے اسی مسالے میں اٹھ کر دی ہیں جو میں نے بھونہ تھا اب میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک مگ پانی کا اور اس کو کور کر کے کچھ منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ رکھ دوں گی دس سے پندر منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی ڈرائ ہو چکا ہے سبزیاں بھی گل چکی ہیں اب میں اس کے اندر ڈالیں لگی ہوں ایک کپ دہی کا اور اس کو اب میں تب تک پکاؤں گی جب تک جو ہے آئل سیپریٹ نہ ہو جائے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھوننا ہے اچھے سے اس کو یہ دیکھیں دہی غائب ہو چکی ہے یہ بھون چکا ہے اس میں میں ہری مرچیں ڈال رہی ہوں تین سے چار بڑے سائز کی ایک منٹ کے لیے میں اس کو اور پکاؤں گی تاکہ ہری مرچیں سوفٹ ہو جائیں اب میں اس کے اندر اوپر گارنش کرنے لگی ہوں ہرا دھنیا یہ آپ کے مرضی ہے آپ جتنا ڈالیں میں نے زیادہ ڈالا تھا اب میں اس کو کور کر دوں گی اور اس کو دم پہ رکھ دوں گی بلکل ہلکی آنچ پہ دس منٹ کے لیے تاکہ دھنیا کا بڑی اچھی خوشبو اس کے اندر آ جائے دس سے پندہ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں زبر دس قسم کی اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور ذائقہ تو بہت ہی بہترین بنا تھا اس کا امید ہے آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ اس کو ٹرائے بھی کریں گے اگر آپ ٹرائے کریں تو مجھے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اور اپنے فرنڈز اینڈ فیملی سے بھی لازمی شیئر کیجئے گا اب میں آؤں گی اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تک کے لیے حافظ ڈینت ڈینت ڈینت